سامین و ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ روزہ کے کفارے کے حوالے سے آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ روزہ کا کفارہ کیا ہے ہم بڑی آسانی کے ساتھ روزہ توڑتو دیتے ہیں روزہ نہیں رکھتے ہیں لیکن آپ کو شاید پتا نہیں ہے کہ ایک روزہ کی اہمیت کتنی ہے ایک روزہ کی فضیلت کتنی ہے ایک روزہ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر ایک انسان پوری زندگی اگر ایک روزہ کا کفارہ ادا کرے اس کے بدلے میں پھر بھی وہ فضیلت و مقام و مرتبہ نہیں پاسکتا جو رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے ایک روزہ کا جو مقام و مرتبہ اور جو فضیلت رکھا ہے یعنی پوری زندگی روزہ رکھیں پھر بھی وہ فضیلت و مقام نہیں پاسکتے ہیں اس لئے کہ رمضان المبارک کا مہنہ بہت زیادہ عظیم و شان مہنہ ہے برکت والا رحمت والا مہنہ ہے اس مہنے میں اللہ کی رحمت چھما چھم برستی رہتی ہے اس لئے اس مہنے میں روزہ بلا عذر شرعی نہیں چھوڑنا چاہیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ روزہ کا کفارہ کیا ہے ایک روزہ کا کفارہ یہ ہے کہ آپ ایک غلام یا ایک باندی آزاد کریں اور ظاہر سی بات ہے کہ دور حاضر میں بھی نہ غلام ہے نہ باندی ہے نہ کوئی آزاد کر سکتا ہے نہ اتنا پیسہ وہ خرچ کر سکتا ہے پھر اس کے لئے دوسرا حکم یہ ہے کہ وہ ایک روزہ کے بدلے میں ساٹھ روزہ لگاتار رکھیں اگر ان سٹھ روزہ رکھ لیا اور آپ نے ساٹھ روزہ نہیں رکھ پایا ایک روزہ صرف چھوڑ دیا تو پھر آپ کو پھر ساٹھ روزہ لگاتار رکھنے ہوں گے یہ سارے کے سارے ان سٹھ روزہ آپ کا بیکار ہو جائے گا ایک روزہ کی تنی اہمیت ہے ہم بڑی آسانی کے ساتھ چھوڑ تو دیتے ہیں لیکن اس کا حکم بہت زیادہ سخت ہے ایک روزہ کا کفارہ لگاتار ساٹھ روزہ رکھنا ہے ایک روزہ بھی کسی بھی سبب سے بیماری ہو یا کوئی عذر ہو اس کے سبب آپ نے چھوڑ دیا سارا کا سارا روزہ برباد ہو گیا ہاں عورت ہے تو وہ پریٹ کے سمعے میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے اس کے لئے معاف ہے لیکن آپ کو لگاتار ساٹھ روزے رکھنے ہوں گے اور اگر آپ ساٹھ روزے نہیں رکھ سکتے ہیں تیسر آپ کے لئے حکم یہ ہے کہ دو ٹائم بھر پیٹ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائیے کیا کوئی ایسا کرتا ہے یہ شریعت کا حکم ہے اس لئے ہم آپ سے معدبانہ گزارش کریں گے کیسی ہی مسئبتیں کیوں نہ ہو تکلیفیں کیوں نہ ہو روزہ رکھیں کیونکہ روزے کا کفارے کا حکم بہت زیادہ سخت ہے ساٹھ روزے رکھنے ہوں گے یا پھر آپ کو ساٹھ مسکین کو دو ٹائم بھر پیٹ کھانا کھلانا ہوگا امید کرتا ہوں میرے دوستوں آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو صدقہ قیلیت سے دوسروں کو بھی شیئر کریں فقد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ